نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام آئیے نفرت کو ہٹائیں اور دیش بچائیں جس طرح سے ہمارا ملک نفرت کا شکار ہوا ہے جس طرح سے سیاست یہاں اتنی نفرت انگیز ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہیں دلت کو مارا جاتا ہے کہیں مسلمان کی معب لینچنگ کی جاتی ہے 2014 سے جو سرکار آئی ہے تب سے نفرت کی سیاست عام ہوئی ہے ہم یہ محسوس کیا کہ اس نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام کیسا دیں ہم نے ویلفیر پارٹی آف انڈیا نے محسوس کیا کہ ہم ریاستگیر ایک محیم چلائیں گے نفرت کو مٹا کر محبت کو عام کریں گے This video presented by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24 into 7 at Baale Hill Circle Ring Road, Gulbarga جانتے ہیں اس وقت ملک کے اندر نفرت کو بڑاوا دیا جارہا ہے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کی جس طریقے سے تذیک کی گئی ہے آئے دین ایسے واقعات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں اور نفرت کو بڑاوا دے کر کچھ لوگ معاشرے کے اندر نفرت پھیلا کر ووٹوں کو ایک جا کر کے اس کے ذریعے سے اپنی سیاست چلا رہے ہیں اس وقت دلید مسلم عادی باسی اور پچھڑے طبقات ان کے نشانے پر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نفرت کے ذریعے سے سیاست کی جائے اور ووٹوں کو ایک طرف کیا جائے خواہ اس کے ذریعے سے ملک میں بد امنی پھیلے مگر وہ اپنے گولز کو گولز کی تکمیل کے لیے نفرت کو بڑاوا دے کر یہاں جو ہے نا بد امنی پھیلانے کے در پہ ہیں تو اس سلسلے میں ویل فیر پارٹی آف انڈیا نے یہ خدم اٹھایا ہے کہ ہم خاموش تماشا ہی نہیں بنیں گے بلکہ جو ہے نا اس نفرت کے ماحول کو محبت میں بدلنے کے لیے ہم نے ایک نعرہ دیا ہے نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام اور اس کے ذریعے سے ہم پورے سٹیٹ کے اندر کارنر میٹنگز میٹنگز اور جو ہے نا سیمینارز ریجنل میٹنگز وغیرہ کا احتمام کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام ہم اس کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں کہ حقیقی محبت اگر اس ملک سے کسی کو ہے تو وہ لوگ محبت کو عام کریں گے تو اس سلسلے میں نومبر ایک تا دس نومبر یہ مہم جہنہ ہماری جاری رہے گی اور ہم نے آج گلورگا ویل فیر پارٹی آف انڈیا کہ آپ اس میں آج کرناٹک راجعود سوا کے دن کرناٹک کا جھنڈا لاہرہ کر اس مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کے ذریعے سے میں بحیثیتِ پریزیڈنٹ ویل فیر پارٹی آف انڈیا گلورگا لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے عزیز کے اندر ایک محبت کا پیغام جو ہے نا ہم اس کے ذریعے سے پھیلائیں گے لوگوں کے اندر محبت عام کریں گے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لئے ہم محتل مقدور کوشش کریں گے آج ایک نومبر کے دن سے پورے کرناٹک میں ویل فیر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے ایک بہت بڑی مہم کل چھیڑا ہے اور ایک بہت بڑا مہم چلانی کا بیڑا اٹھائی ہے پورے کرناٹک کے اندر آج سے لے کے دستاریک تک یہ مہم چلائی جاری ہے جس کا مرکزی عنوان ہے نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام یہ مرکزی عنوان کے تحت میں آج ایک مہم چلائی جاری ہے میں اس موقع پہ عوام الناس سے جو سیکلرمنٹ رکھنے والے ہیں جو بھائی جارگاہ کا بات کرنے والے ہیں جس کے اندر بھائی چارگی کی فکر ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بھائی چارگی بنی رہے بھائی چارگی کی سیاست چلے بھائی چارگی ہی سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا بھلا ہے ہمارے ملک کے تمام رہنے والے ہر ایک ناغرک کا بھلا ہے یہ جو منڈ رکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ آگے آئیں اس محیم کا حصہ بنیں اس محیم میں شامل ہو جائیں ہمارے کندے سے کندہ ملائیں ملا کر جو ہے نا نفرت ہٹاؤ دیش بچاؤ جو نعرہ ہم نے دیا ہے اس نعرے کے تحت میں وہ لوگ آگے آئیں آ کر ہمارے ساتھ کندے کو کندہ ملا کر کے ہمارا ساتھ دیں میں تمام گلبرگاہ نہ صرف گلبرگا بلکہ گلبرگا پورے ڈسٹک اور یادگیر ڈسٹک دونوں ڈسٹک کے میں عوام الناس سے میں یہ کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں یہ محیم کی آواز آپ کے کانوں میں جہاں کہیں بھی پڑتی ہے تو آپ کے دل میں اگر محبت کو عام کرنے کا جذبہ ہے تو آپ فوری اس پر لبائک کہتے ہوئے اس محیم میں شامل ہو جائیے شکریہ آپ نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام آئیے نفرت کو ہٹائیں اور دیش بچائیں یہ محیم ویلفیر پارٹی آف انڈیا کرناٹا کی جانب سے ریاستگیر یہ محیم سٹارٹ ہوئی ہے پہلی نومبر سے لے کے دس نومبر تک آج ہم نے اس محیم کو افتتا کیا ہے کرناٹا کا راج اتصابہ کرناٹا کا پرچم لہراتے ہوئے ہماری پارٹی آفیس میں ہم نے آج محیم کا آغاز کیا ہے ہم نے آج پوسٹر ریلیز کیا ہے یہ جس طرح سے ہمارا ملک نفرت کا شکار ہوا ہے جس طرح سے سیاست یہاں اتنی نفرت انگیز ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہیں دلت کو مارا جاتا ہے کہیں مسلمان کی مابلنچنگ کی جاتی ہے کہیں دلت عورت کو ننگا چوراہ پر لے کے جاتا ہے اور یہ تو منیپور کا واقعہ دیکھیں گے نفرت اتنی زہریلی نفرت کی ہے انہوں نے نہ ماسوم بچوں کو چھوڑا ہے نہ خواتین کو چھوڑا ہے منیپور کے اگر ہم فسادات دیکھیں گے تو ہم یہ محسوس کرے ہیں جس طرح سے دیش کی حالت نفرت کی اور جا رہی ہے نفرت کی سیاست پر اپنا راج کر رہے ہیں جب سے یہ دو ہزار چودہ سے جو سرکار آئی ہے تب سے نفرت کی سیاست عام ہوئی ہے ہم یہ محسوس کیا کہ اس نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام کیسا دیں اس لئے ویل فیر پارٹی نے یہ بیڑا اٹھایا کہ آئیے اس دیش کو جو دیش ستر سال سے محبت کی ایک مثال تھا دنیا بھر میں ایک پیس نیشن کہلایا جاتا تھا ہندوستان اسی جہاں پہ گنگا جگمنا تہذیب کا ایک مثال خائم ہے ہندوستان میں تو اسی کے تحت ہم نے ویل فیر پارٹی آف انڈیا نے محسوس کیا کہ ہم ریاستگیر ایک محیم چلائیں گے نفرت کو مٹا کر محبت کو عام کریں گے اس کے تعلق سے ہم نے یہ محیم سٹارٹ کیا ہے اس محیم کے دوران ہم نے کورنل میٹنگز کریں گے پریس کانفرنس کریں گے سمواد کریں گے اور سمپوزیم کریں گے اور فائنلی ہم ریجنل کانفرنس کرنے کا بھی تائے کیا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سارے پروگرامز کی اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے آئیے ہم پھر ایک بار ہم ہم اس ملک کو گنگا جمنہ تحضیب کے گنگا جمنہ تحضیب کے حساب سے جس طرح سے ملک ایک امن ملک ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ ہندوستان ایک عمل ملک تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا آئیے نفرت کی سیاست کو محبت کا پیغام دیتے ہیں ہم نفرت ہٹائیں اور دیش بچائیں دیکھیں اس محیم محیم ایک تاریخ نومبر سے لے کے دس نومبر تک چلے گی جس میں ہم نے آج محیم کا آغاز کیا ہے کرناٹا کا پرچم لہراتے پہ ہم نے محیم کا آغاز کیا ہے اب پریس کانفرنس ہو ہوئی ہے آج پھر ہمارے پاس کارنل میٹنگز ہوں گے مختلف پورے گلبرگا شہر میں جیورگی میں تعلقات میں ہمارے کارنل میٹنگز ہوں گے پھر سیمپوزیم ہوں گے اور ایک پائنل ہمارے ایک ریجنل کانفرنس بھی ہوں گی اس محیم کے ذریعے ہم یہ اجاگر سے کرنا چاہتے ہیں ہم یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ نفرت سے یہ دیش نہیں چلے گا ہم یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ دیش محبت کا ہے دیش محبت سے چلے گا یہ دیش ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان واسیوں کو یہ دیش بھی کیا قید کریں گے منور ملتی سکیلی پہای اور اس محبت سے شبید ورمrollingے کاری اور سترازدار ہے اس پر بارے ہیل سرکل رہا دگل برگا رہا